دوستو آج کے اس ویڈیو میں آپ کو عورت کے پانچ ایسے حق بتائے گئے ہیں جن کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ عورت کو یہ پانچ حق دے دو آپ کا گھر چندت بن جائے گا ورنہ عورت آپ کے گھر کو برباد کر دے گی اس لیے آج کا یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت خاص ہے آپ اس کو آخر تک ضرور دیکھنا اور آپ کو ویڈیو اچھا لگے تو دل سے ایک لائک کر کے اپنے دوستوں میں سیر بھی کر دینا تاکہ اور بھی لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچ جائے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ یا علی آنے والے وقت میں گھر کی بدسکونی بربادی اور انسان کی پریسانی کا سب سے بڑا سبب کیا ہوگا تو یہاں سن کر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے سخص آنے والے وقت میں انسان کی سب سے بڑی پریسانی اور بربادی کا سبب عورت کی بغاوت ہوگی تو اس سخص نے حیرانی سے پوچھا کہ یا علی عورت کی بغاوت کیسے ہوگی اور عورت بغاوت کیوں کرے گی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ عورت کی بغاوت اس لیے ہوگی کیونکہ مرت عورت کا حق ادا نہیں کرے گا اپنی بیوی کو غلام سمجھنے لگے گا اس کو بے عجت کرنے لگے گا اور مرت اپنے ہی آتوں سے اپنے سکون کو اور اپنے گھر کو تبا اور برباد کر لے گا تو یہاں سن کر اس سخص نے پوچھا یا علی عورت کے کون سے حق ہیں جو مرت پر واجب ہیں تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے سخص یاد رکھنا مرت پر عورت کے پانچ حق واجب ہیں اگر مرت عورت کو یہاں پانچ حق دے دیتا ہے تو پھر ایسے مرت کا گھر جنت بن جاتا ہے اور اگر نہیں دیتا ہے تو ایسے مرت کا گھر تبا اور برباد ہو جاتا ہے دوستو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے سخص پہلا حق یہ ہے کہ مرت جب بھی اپنی عورت سے بات کری تو وہ اخلاق سے بات کری اس کی عجت کری اس سے پیار اور محبت کری اور کبھی بھی کسی کے سامنے اس کو بے عجت نہ کری جو بات اس کو سمجھانا چاہی وہ اسے پیار سے سمجھائی کیونکہ اصلاح ہمیسہ اکیلے میں کی جاتی ہے جو سب کے سامنے اصلاح کی جائی وہ اصلاح نہیں بلکہ وہ انسان کو بغاوت کی طرف کھینچ لے جاتی ہے نمبر دو عورت کی تعریف کری دوستو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے سخص دوسرا حق یہ ہے کہ اللہ نے عورت کو احساسات کی مٹی سے بنایا ہے اس لئے عورت ہر پل کسی نہ کسی احساس کے زد میں رہتی ہے مرد کو چاہیے کہ مرد اپنی عورت کی چھوٹی چھوٹی باتوں کا بھی سکر ادا کرتا رہی اس کے چھوٹے چھوٹے اور اچھے اچھے کاموں کی تعریفیں کرتا رہی بار بار اپنے محبت اور اپنے سچائی کا اجہار کرتا رہی تاکہ عورت کے احساسات اپنے مرد کی طرف مائل ہوں کسی گیر مرد کی طرف نہیں نمبر تین عورت کا خیال رکھیں دوستو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے سخص دیسرا حق یہ ہے کہ مرد کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر کے کاموں میں عورت پر رحم کریں عورت کا ساتھ دے اس کا کام میں ہاتھ بٹائیں اس کو کسی بھی طرح کی کوئی پریسانی نہ ہونے دے یعنی کہ مرد اپنی عورت کی ضرورتوں کا پورا خیال رکھیں اس کو کسی بھی چیز کے لئے پریسان نہ ہونے دے نمبر چیار عورت کا مزاق نہ بنائیں دوستو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے سخص چوتھا حق یہ ہے کہ مرد اپنی عورت کا کبھی بھی مزاق نہ بنائیں یعنی کہ کبھی بھی مزاق نہ اڑائیں اور جو بھی باتیں جو بھی کام اس کو نہ آتے ہوں اس کو تعلیم دے کبھی بھی عورت کو اس کی کم طریقہ احساس نہ ہونے دے نمبر پانچ عورت کی ضرورتوں کو پورا کریں دوستو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے سخص عورت کا پانچوہ حق یہ ہے کہ مرد کو چاہیے کہ وہ اپنی عورت کا پورا خیال رکھیں اس کا احساس کریں اور ہر وہ چیز جو عورت اپنے لئے چاہتی ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتا رہیں دوستو یاد رکھیں جب ایک مرد اپنی عورت کی یہ پانچ اگر ادا کر دیتا ہے تو پھر عورت اس کے گھر کو جنت بنا دیتی ہے ورنہ عورت اس کے سکون کو ختم کر دیتی ہے اس کے گھر کو تباہ اور برباد کر دیتی ہے اسی لئے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ ہر مرد کو عورت کے یہ پانچ اگر ضرور ادا کرنے چاہیے عورت گھر کو جنت بنا دے گی ورنہ گھر تباہ اور برباد کر دے گی موسیقی